کوئی گوہش کے پشو کے برامت ہونے پر حملہ کرتے تھے یا کہ دلی میں بہنس برامت بہنس لے کے جا رہے ہیں یہ بلکل صحیح ہوا ہے میں اس کے پکش میں ہوگا میں اس کے پکش میں جس کے ہاتھ میں پشو ہو اسے مار دینا چاہیے جس کے گھر میں پشو ہو اسے بھی مار دینا چاہیے کیا بھروسہ وہ پشو کب کٹنے والا ہے بلکل مار دینا چاہیے صحیح مار رہے ہیں یوگی جی کہنے ہی مار رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں ان کا کچھ خاموش سمرتھا نہیں میرا کھلا سمرتھا نہیں اگر کوئی گوہ مادہ کو مارنا چاہتا ہے یا اس کے بنش کی کسی کو مارنا چاہتا ہے تو کوئی کہہ کر ترڑے ہی مارے گا لہذا اگر ہمیں یہ گمان بھی ہو جائے کہ کوئی اصحاب رات ہونے والا ہے تو مار دینا چاہیے جس طرح سے گھٹنائے ہو رہی ہے تو کیا کہہ رہے ہیں کہیں یہ دادری کو دیکھتے ہیں نہیں نہیں کچھ نہیں دیکھئے یہ لوگ دیش کے سیوک ہیں یہ سماج صدھارک ہیں یہ ہمارے رتن ہیں دیش کے ان کو سمحل کر رکھنے کی ضرورت ہے انہیں بلکہ بغیر لائسنس کے ہتیار دینے کی ضرورت ہے سرکار کو اور ان کی شاباش دینے کی ضرورت ہے ان کی پینشنیں باندھنے کی ضرورت ہے ان کو وظیفہ دینا چاہیے ان کا آپ منوبل مک توڑیئے آپ منوبل توڑ کر دیش کا آہد کرنے جا رہے ہیں بین خانونی کام کرنے والوں کو سزا دے رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں کچھ علت کام کر رہے ہیں اتتر پردیش میں کرائیم اپنے شاید آزادی کے بعد کے دنوں میں سب سے ٹاپ کی سیم آپا ہے جہاں آئی پی ایس آفیسر محفوظ نہیں ہیں بی سی ایس محفوظ نہیں ہیں آئی ایس محفوظ نہیں ہیں کھروں میں خس کر مارا جا رہا ہے آئی پی ایس آفیسرز کو ورش پولیس حدکشب کو بی بی اور بچے گائے کے پیچھے چھپ کر پناہ لے رہے ہیں وجہ کیا ہے یہ سارے حملے ایم پی اور ایم ایل اے کرا رہے ہیں کیوں اس لیے کہ ایک سو چالیس ہارڈنڈ کرمنل ایم ایل اے کی سرکار ہے اور اگر میں اس سرکار کو یہ کہوں کہ یہ بیانک افرادیوں کی سرکار ہے اور اتنی افرادیوں کی سرکار آئی شکر ہندوستان میں کسی راجے میں نہیں بنی بلک نہیں ہوگا اس کے لیے جو چاہئے مجھے سزاد جتنے چاہئے چیندل سمیلے خلاف سازش بنائے سرکشاہ واپس رہے دی دروہی کہیں مجھے مکانے والا کہیں لیکن سچ یہ ہی ہے کہ پہلی بار اتنی بڑی لارٹ کے کرمنلز کی سرکار اتردن دیش میں آزادی کی بات نہیں ہیں تو اس کے وہی نتائی سامنے آ رہے ہیں موسیقی